اگر ہم بات کرو اے اے کی کمپیوٹر کے ٹکنالوجی کی بات کرو تو کون آگے ہم یا آگے ہیں یا پھر ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان انشاءاللہ ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں کس حوالے سے ہم آگے کچھ تھوڑا سے بتائیے گا کہ سمجھ آجے تھوڑا آڈینس کو انٹرنیٹ کی بدولہ سوشل میڈیا کی طرف سے اور بہت ویسے کمپیوٹر کے میدان میں ہم بہت آگے ہیں انشاءاللہ ہندوستان تو بہت آگیا ہم سے پاکسان کے نسبت آئی ٹی میں تو بہت آگیا پاکسان تکنالوجی میں تکنالوجی میں بلکل زیرو ہم بھی تو آگے ہیں ہم جذبے میں آگے ہم جذبے سے لڑتے ہیں وہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں یا فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں ہم لوگ جو جذبے کے ساتھ بس مانتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہیں یا نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے پھر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ صبر کریں لیکن یہ ہی بات ہے پینٹ دیکھ لیں کتر دیکھ لیں اس میں صرف جذبے سے ہم جیتے ہیں ورنہ وہ تم سے زیادہ تھے یہ دیکھئے گا یہ بائک یہ یہ کیا بتا سکوٹی بولنے سکوٹی اور یہ پیچھے کیا بتا یہ پیچھے جو ہے نہیں 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 بتا میں بتاؤں کیا بتائیں ابھی آپ دیکھتے جائے آگے یہ خود بتائے گا یہ پیچھے کیا لگ رہا ہے یہ بائک سمانی ہے کیا ہے بائک سمان میں بات نہیں سر کیا یہ تو ٹینکی آ رہا بائک سمانی اور یہ پیچھے جو بورڈ میں نظر آ رہا ہے بورڈ میں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے کیونکہ لگوں کی شکایت ہے کہ بھائی ایک گھنٹہ انتظار کون کرے گا اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو گوگروں نے کیا کہا چھے سیکنڈ ہے آپ کے پاس چھے سیکنڈ ہے تو بس آئیے سنیے کہاں کیا ہے تو کاری ایک ٹائم ہے یہ بیٹری ہے چیک کریں آپ چھے سیکنڈ کے اندر بیٹری تبدیل وہ ہے فری اف کوسٹ سنیے کہاں کیا ہے تو کونسٹ یہ ہے کہ کرو یہ ڈککن کو لگا نیچے کیا نکلی یہ کیا بھلا ٹی فن نہیں ہے یہ بیٹری ہے بھائی یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے یہ ویڈ بھی نہیں کر رہے فری اف کوسٹ یہ لگائی ہے گورنمنٹ نے لگائی ہے آپ اپنی اپنے بھائی کو چارج کر سکتے ہیں صرف چھے سیکنڈ کے اندر چھے سیکنڈ کے اندر چھے سیکنڈ اب یہ چیک کریں آپ یہ اٹھا لیا آپ نے یہ رکھی اب دوسری بیٹری آپ نے اٹھانی بیٹری کیسے بائی رہے گی چک کریں آپ کو بس انتظار کرنا ہے میری طرح دیکھو میں میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں بھائی میری بیٹری جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ تو دیکھو یہاں پر اس کا سسٹم بیلکل بیٹری آئی نا آئی اب وہ بیٹری ڈالے گا گریب آدمی چلا جائے گا بجلی کا جھنجڈنا چارج کرنے کا نا پیڈرول ڈالوانے کا جنجڈ تو پتہ ہے ٹکنالوجی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں تو کون آگے ہیں یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں ہر چیز اوپر جا رہی ہے ہم سے وہ ترقی کر رہے ہیں ان کی جو کرنسی ہم سے نیچے تھی ہے اس وقت ہم سے اوپر کتنی چلے گی بنگلہ بیش کی کرنسی بھی ہم سے اوپر چلے گی کیا واجہ ہے ہم کیوں نیچے آ رہے ہیں جی میں تو ہم بھی تو آگے ہیں ہم جذبے میں آگے ہیں صرف ٹکنالوجی میں نہیں ہم جذبے سے لڑتے ہیں وہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں یا فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں ہم لوگ جو ہے جذبے کے ساتھ بس یہی وجہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بھم بھی ہم پاور فول ہیں تو پھر وہ تو سب کے پاس ہے ایٹم بھم میڈیا کے پاس بھی ہے کیوں پیچھے رہا جاتا صرف جذبہ نہیں ہے چار ہماری جنگیں ہوئیں چاروں جنگوں میں تو وہ ہم سے زیادہ برتری میں ہماری جیتے ہیں ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں ہسری یہ بات ہے پینٹ دیکھ لیں کتر دیکھ لیں اس میں صرف جذبے سے ہم جیتے ہیں ورنہ وہ تم سے زیادہ تھے اگر بک کی بات کریں کسی بھی کتاب کو دیکھ کھول کے دیکھیں گے وہ اس میں ہمارے جنگوں نے بھی یہ کہا کہ وہ جنگیں ساری ہم نے ہمارے وہ اپنے نظریہ سے کہتے ہیں ہم اپنے نظریہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم آرے ہیں تو ہمارے ملک پر ان کا قبضہ کیوں نہیں ہوا ہمارے پارے اکتر میں تو آدھے سے زیادہ ہمارے اپنے لوگوں کی اگتداری ہے نا انہوں کا ادھر آپ ادھر ہم اس کی وجہ سے ہم آ رہے تھے میں بھی تو ہوا تھا سر اب وہ سلاس سیال کوٹ تکر آگے تھے سر ان کے ٹنگ آگے تھے تو کدھر گئے واپس ہی چلے گا نا چلے گئے نا چلے گئے نا چلے گئے نا چلے گئے نا جیتنے والا آگے جاتا یا پیچھے آتا ہمیشہ جیتنے والا آگے آتا اسی لیے ہم برابر پہ ہے نا کیونکہ سلا جو کی سمجھوتا ہو گیا وہ واپس چلے گا ہم اپنے طرف ہے وہ اترنی طرف اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے وہ آڈینس اس کا فیصلہ کرے گی سر اگر ٹکنولوجی کے اگر ہم بات کریں آج اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی الیکٹرک چیزوں کی تو وہ ہم سے آگے یا پیچھے ہیں میرے خیال سے وہ آگے ہم سے دیکھیں تو محشت کے لیے آسف وہ آگے ہیں آج کل آپ کو لگتا ہے کہ بموں سے یا گوڑوں پر جا کے تروالوں والی جنگیں رہ گئی ہیں نہیں نہیں آپ تو گھر بیٹھ کے جنگیں ہو رہی ہیں محشت کی جنگ ہے نا وہ محشت کی جنگ تو وہ لڑی جیت گئے ہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ ہم سے آگے ہیں وہ محشت ان کی بہترین ہر چیز اوپر ایک رنسی ہم سے آگے جا رہی تو اب مجھے ایک بات بتائیں تو یہ باتیں ہماری پولٹیشنز کو حکمرانوں کو کب سمجھ جائیں گی کہ بھائی محشت میں بھی ہم نے جیت میرے بھائی ان کو سب پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے دیکھیں میں انپڑ آدمی ہوں جائل آدمی ڈرائیور ہوں اگر میں اتنی چیزیں سمجھتا ہوں تو جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تو سمجھتے ہیں ہر چیز کا ہر آدمی کو علم ہے یہ بھائی کھڑے ہیں وہ کھڑے سب کو پتا ہے کہ ہمارک ملک میں کیا ہو رہا ہے چھوٹی سی چیز پتا ہوں چھوٹی سی آپ کے بات بھائی کے آپ نہیں نہیں میرے پاس نہیں افورڈ کر سکتے ہیں بھائی کو ویسے میرے بیٹے کے پاس ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو نہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں وہاں پر وہ ابھی محشت پر چوتھے ابھی چوتھی پانچویں بڑی محشت کیوں ہے وہ چھوٹے طبقے پر کبھی کس طرح سے خیال رکھتے ہیں آپ دیکھیں گا ذرا آپ کو میں چھوٹی سی ویڈیو تکھانے لگا ہوں یہ آپ ذرا ملازہ فرمائیں یہ ویڈیو ہے سر یہ بائکس ہے یہ بائک کے پارٹ ہے یہ آپ پہ یہ پتا کیا ہے پیچھے الیکٹرک بائک ہے یہ چارج ہوتی ہیں اب آپ کی بائک کے اندر بیٹری ہے بیٹری آپ نے یہاں پر ریپلیس کے لیے اپنی بیٹری نکال کے دینی ہے جیسے ہی دیں گے یہاں سے دو بیٹرییں باہر آئیں گے آپ نے موٹسیکل پر رکھنے اور چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ نورمل سو نورمل آدمی جس کے جس کے پندرہ آزار روپے پہ تنکہ وہ بھی یہ افورڈ کر سکتا بائک اور یہ فری آف کوس یہ باہر لگائی گئے بیٹریس آپ کو دو روپے بھی نہیں دینے آپ کو بیٹری چارج کر کے ملے گی نہ آپ کو پیٹرول ڈلوانا نہ اور کوئی سسٹم کرنا کیا ہماری گورنمنٹ اس طرح کے عوام کا خیال رکھتی ہے جس طرح کے وہ رکھتے ہیں سر وہ تو آپ کوئی پتا ہے کہ وہ نہیں آپ کے مسئلے ہی مسئلے ہمارے ملک میں تو مسئلے ہی مسئلے سب سے بڑا مسئلہ ہے بیروزگاری کا بیروزگاری اتنی زیادہ ہے کہ جب بیروزگاری ہوگی پھر چور اچھکے ڈاکیوں وغیرہ سب کچھ ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے اکبرانوں کو اکدارہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں روزگار ہونا چاہیے کہ روزگار کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر گریب بندے کی نچلے طبقے کی لوگوں کو خیال رکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہیں بیک بون ہے اس ملک کے ریڈ کی ہڈی ہے جو نچلے طبقے کا جو لوگ ہیں انہی کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں سارے لوگ اپر والا طبقہ اس ملک میں خوش حال ہے نیچے والا طبقے برا حال ہے تو جس طرح سے انڈیا اپنے لوگوں کے جس طرح سے وہ موڈی اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ہمارے پولٹیشن سوچتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں دیکھیں موڈی کو ساری دنیا برا کہتی لیکن ان کے جو لوگ وہ اسے ہر بار بورد دے رہے اور جتا رہے اس کی وجہ کہ وہ نیچے سے خیال رکھتا نیچے سے لے کے اوپر تک خیال رکھ رہا ہے تو یہی چیزیں ہمارے کمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نیچے نیچے لے طبقے کا بھی خیال کرے بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے تینکیس آمد انکل آپ بتائیے گا مجھے کیا لے نام کیا آپ کا صوفی محمد آشیم صوفی صاحب ہیں اور صبح ٹھیک ہے آپ کی چلیں بڑی مہربانی سار آپ نام آپ کا اگر ہم بات کروں اے آئی کی کمپیوٹر کی ٹکنالوجی کی بات کروں تو کون آگے ہم یا آگے ہیں یا پھر ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان انشاءاللہ ہم آگے ہیں ہم آگے ہیں کس حوالے سے ہم آگے ہیں کچھ تھوڑا سے بتائیے گا کہ سمجھ آجائے تھوڑا آڈینس کو انٹرنیٹ کی بدولہ سوشل میڈیا کی طرف سے اور بہت ویسے کمپیوٹر کے میدان میں ہم بہت آگے ہیں انشاءاللہ سابردس ہو گیا کمپیوٹر کے میدان میں بھی ہم آگے ہر چیز میں ہم آگے تو یہاں پر ہمارے ملک کے اندر گربت کیوں نہیں کم ہو رہی ڈے بائی ڈے انفلنشن مہنگائی ریٹ بڑھتی کیوں جاری گربت تو کرپشن یہ جو فیکٹریز ہیں میں بھی فیکٹری ورکر ہوں جو حکومت ابھی اعلان کیا ہوئے فیکٹری میں تنخواہیں کا پیہ کوئی بندہ اس پیشو نہیں لے رہا اٹھارہ ہزار پہ بارہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ سیلریز دے رہی ہیں کچھ فیکٹریز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو 32 سے 35 ہزار دے رہی ہیں تو ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے جو بھی حکومت ہیں جو عدلیہ بیٹھے ان کو چاہیے کہ ہر فیکٹری کا نوٹس لے چیک کرے جا کے فیکٹریز کیا علاق ہیں ورکر کو کس طرح سیلری مل رہی ہے تو یہ لوکل فیکٹری ہیں اٹھارہ ہزار مہنگائی کہاں پر زیادہ ادھر یا ادھر مہنگائی تو پاکستان میں بہت زیادہ ادھر نہیں ادھر ادھر پھر اس کا مطلب یہ کہ ٹکنولوجی میں بھی آگے ہیں ٹکنولوجی میں تو ہم آگے ہیں لیکن ہم اپنا استعمال نہیں کر رہے نا اس کو صحیح استعمال کریں اس کو آگے تو استعمال بھی تو کرنا چاہئے آگے تو ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے نا اس کا صحیح فیدہ نہیں اٹھا کو استعمال نہیں کر بس اوپر جو بیٹھے ہوں ہمارے اللہ ان کو ادہت دے اگر اگر ہم ٹکنولوجی میں اڈواز ہوتے تو آج استعمال کرتے آج ہماری بیگ ہوتی ہماری رکشے ہوتے ہماری بسے ہوتی ہماری کارے ہوتی ہر چیز میں ہم چیز نہ کر لیتے وہ ہمارے بیٹھے ہمارے ہمارے مل رہا ہمارے کچھ نہیں مل رہا مانتے کہ ٹکنولوجی میں ہم سے آگے نہیں مانتے پھر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں صبر کرے آپ نے بتانا کہ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر اس قسم کی ٹکنولوجی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی اب آپ نے دی نا کہ آپ کے بائی گ بائی تو لے رہا ہوں ابھی افورڈ نہیں کر پارے نہیں بیلکل مینگائز جاتا ہے یہ دیکھے گئے بائک یہ کیا پتا سکوٹی بول دے سکوٹی اور یہ پیچھے کیا پتا یہ پیچھے جو ہے نہیں 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 ہے یہ بیٹری ہے بہی یہ بیٹری چارج ہو رہی یہ بیٹ بھی نہیں کر رہے پھر یہ لگائی نہیں ہے گورنمنٹ نے لگائی آپ اپنے بائے کو چارج کر سکتے چھے سیکنڈ کے اندر چھے سیکنڈ اب یہ چیک کریں آپ یہ اٹھا لیا آپ نے یہ رکھی اب دوسری بیٹری آپ نے اٹھانی بیٹری کیسے باہر ہے یہ چیک کریں آپ کو بس انتظار کرنا ہے میری طرح دیکھو میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں بھائی میری بیٹری جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ تو دیکھو یہاں پر اس کا سسٹم بلکل بیٹری آئی نا اب وہ بیٹری ڈالے گا گریب آدمی چلا جائے گا بجلی کا جھنجڑ نہ چارج کرنے پیٹرول ڈالوانے کا جھنجڑ تو پتائیں ٹکنولوجی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں تو کون آگے ہیں ٹکنولوجی میں تو ہم ہی آگے ہیں تو ہم ہی استعمال کر رہے ہیں مجھے اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب ایک میٹ سوال چھوٹا سوال ہے وہ آپ بھی بتائیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا لگا کہ گریب آدمی بھی بائیک آفورڈ کر سکتا اور پیٹرول ڈالوانے کی جنجڑ ہی نہیں ہے آپ وہاں پر اپنی بیٹری رکھو دوسری بیٹری اٹھاؤ فری آف کوسٹ کیا ٹکنولوجی میں پھر ہم آگے ہوئے یا وہ آگے ہوئے ہم ہی آگے ہیں ہم ہی آگے ہیں ماشاءاللہ یار کیا بات ہماری استعمال نہیں کرتے اپنے سورس استعمال کریں گے ابھی آپ کریں گے کوسٹ استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہی گورمنٹ کبھا پیسے ہیں کرپشن کے لیے ہیں لیکن عمام کے لیے نہیں ہیں فوراں ریزر ہمارے فوراں ریزر میں تین بلین ڈالر بھی پوری نہیں ہے بھائی جان یہ جو پر رجیکٹ لگاتے ہیں کوئی عمام کے لیے کوئی پر رجیکٹ لگا دے نا عمام کے لیے کوئی جادہ پر رجیکٹ لگے گا تو عمام کو فائدہ ملے گا ابھی یہ جو آپ اورین ٹرین کے سامنے کڑے ہیں اس کے پاس کتنے بلین لگے ہیں کتنا خرچہ ہے خسارے میں چل رہی ہے جی خسارے میں اگر یہی کام کہ آپ الیکٹرونس پہ کر دیتے بائیک پہ کر دیتے تو کتنا خرچہ کام ہو جانا تھا تو وہی بائیک مل جاتی ہے الیکٹریک تو اس کا تو کام ختم تھا نا اب اس سے تو چاند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس روٹ پہ ہیں جو اس روٹ پہ نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر چھوٹے طبقے سے زیرو والے طبقے کبھی اتنا خیال رکھا گیا کہ آپ کو روڈ پر آپ نے صرف ایک دفعہ بائیک خریدنے کے پیسے دینے اس کے بعد آپ نے ٹوٹلی روڈ کے پر بائیک چلانی ہے تو وہاں پر جو گورنمنٹ عوام گریب آدمی کا وہاں پر یہ نہیں دیکھ رہی یہ ہندو ہے یا مسلم ہے وہ دیکھ رہی کہ یہ انڈین شہری ہے ہاں بھئی ٹھیک ہے تم بھی لو تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ کیا اس قسم کی فیسلٹیس ہمارے ملک میں ہیں نہیں ہے نا نہیں ہے بلکل ٹکنولوجی میں وہی تو آگے ہوئے ٹکنولوجی میں آگے نہیں ہے امام سے لیکن ان کے جو منصوبیں ہیں نا وہ امام کے لئے کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹکنولوجی سب کچھ ہے ہمارے پاس ٹیلنڈ بھی ہے سب کچھ ہے موجود ہے لیکن ہم انہیں صحیح استعمال نہیں کر رہے صحیح وقت نہیں کر رہے بھائی آپ مجھے تھوڑے سمیدار لگ رہے ہیں آپ کو لگتا شاہد بات سمجھ آگئی ہے میری اگر ہر قسم کی فیسلٹیس وہ اپنی عوام کو دے رہے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹکنولوجی میں ابھی میں نے جس طرح بھائی کے بتائی تو ٹکنولوجی میں وہ ہم سے آگے ہوئے کے نہیں ہوئے بھائی والی بات ہے جس طرح وہ بھائی بات کر رہے ہیں میں بھی وہی بات کروں گا ٹکنولوجی میں ہم آگے ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے اسلام علیکم کیا لگتا ہے کہ آپ کو ٹکنولوجی کا لحاظ سے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں کیا ٹکنولوجی میں ہم انڈیا سے آگے ہیں نہیں جی آگے ہوتے تو چاند پہ نہیں چلے جاتے ہیں بڑی بات کیا آپ نے ٹکنولوجی میں ایڈوانس ہونا آج کے ٹائم کے اندر کتنا ضروری ہے ضروری ہے جناب ٹکنولوجی ہوگی تو آپ آگے چلیں گے ترقی کریں گے پھر ہی ترقی ہوگی اس لیے ترقی نہیں کر رہے بلکس صحیح سلام سر کیسے ہیں آپ ٹک ٹک شکر اللہ کا سر کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں کیا جوب کرتے ہیں سر مطلب آپ اپنی جوب کرتے ہیں صحیح ہوگا سر بات کرنے کا پربست آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ٹکنولوجی وائز بات کریں اگر ہم بات کریں اے آئی کی آرڈیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں اٹی کی تکنالوجی کا مقابلہ تکنالوجی میں بلکل فر 은 پاکستان که رہے ہیں کہ ٹکنالوجی کے لئے حاصل بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو انڈیا کا مقابل ہے بہت پیچھے ہے کیا وجوہات ہے کہ انہوں نے ٹکنالوجی پر کیوں ایڈوانسمنٹ آزل کی اور ہم کیوں نہیں کر سکے سارا ہمارا جو حکمران ہے یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا کہ جو انڈیا کیوں آگیا جبکہ ہم دونے ایک دن یہ زہاد ہوئے ایک دن ہم مسلمان ہیں لیکن یہ تو ہمارے حکمران کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا کیوں آگیا یا چائنا کیوں آگیا چائنا ہم سے بعد میں تکنالوجی دکھاؤں گا اس کے بعد ہم باتشیت کریں گے جو آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم پیچھے رہے گے وہ ہندو ہے وہ چائنا بھی ہم سے آگے نکل گیا تو اس کے برقس آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاؤں گا ٹکنالوجی کے ریلیڈیٹ اس کے بعد آپ کی رائے لوں گا سر یہ پتا کہ آپ کے بھائی کا آپ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا اچھا صحیح ہوگا سر چلے اللہ تعالی دے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ کیا پتا پیچھے کیا لگا ہوا یہ پیچھے کیا لگ رہا ہے یہ بھائی کا سمانی ہے کیا ہے بھائی کا سمان میں بتا نہیں سر کیا یہ تو ٹینکی آرہا بھائی کا سمانی اور یہ پیچھے جو بورڈ میں نظر آ رہا ہے بورڈ میں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کیونکہ لگوں کی شکایت ہے کہ بھائی ایک گھنٹہ انتظار کون کرے گا اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو گوگروں نے کیا کہ انتظار نہیں کرنا چھے سکنٹ چھے سکنٹ ہے آپ کے پاس چھے سکنٹ ہے تو بس آئیے سنیے کاری کیا ہے یہ بیٹری ہے چیک کریں آپ چھے سیکنٹ کے اندر بیٹری تبدیل وہ فری اف کوسٹ آپ نے اپنی بیٹری دینی فل چارج آپ نے دوبارہ بیٹری رکھنی ہے اپنے مور سیکل پر وہ جا رہے ہیں چک کریں گا ٹیکنول جی چک کریں آپ پاکستان کے پاس تو رہنا ہے اب دیکھیں نا ہم بھی تو کر سکتے ہیں کیوں نہیں کیا اب یہ دیکھیں بیٹریز نے فکس کی اب اس کی چھے سیکنٹ کے اندر دوسری بیٹریز کی مل جائے گی ماشاء اللہ اچھی بات ہے نا ہمارے ملک ہمارے ملک میں ہونا چاہیے ایسا یہ جو پٹرول اتنا مہنگ ہے عوام کو پیدا ملنا چاہیے دوسرے ملک اپنے عوام کا سوچتے ہیں ہمارے ملک بھی عوام آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہے کہ ہمارا ملک جو ہے عوام جا وہ تو مہنگائی سے پیشتی ہوئی ہے اسے بچائرین نے کیا سوچ رہا ہے جس نے ناشتہ کر لیا دوپیر کی فکر ہے جس نے تکنالوجی میں کہاں سوچنا ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے جو پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں مستقبل کیسے دے رہے ہیں کہ اگر یہ ہم کرتے رہے اگر ہم نے کوئی اچھیومنٹ کوئی وقت کے وقت کے ساتھ تبدیلی کوئی حاصل نہ کی تو کہاں مستقبل ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے نا غریب عوام پر چاہیے کیا سوچنا ہے اس نظر دار روٹی کا سوچنا ہے کہ دار روٹی میری پوری ہو جائے بچوں کو مستقبل دے رہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر کیا بچوں کو اچھی تعلیم دے پائیں گے آپ جس طرح نہیں نہیں کوئی کوئی غریب بندہ تو بچوں کو تعلیم دے نہیں سکتا سرکاری سکول میں تھا ہل نہیں کرا سکتا پرائیورٹ سکول دور کی بات ہے اگر یہ ہی علاق رہے تو کیا بچے آگے پڑھ کر کیا ملک کے مستقبل میں آگے بڑھیں گے کیا ملک کے ترقی میں سا لے پائیں گے نہیں سا نہیں غریب کا بچہ نہیں ترقی کر سکتا یہ انڈر پرسانٹ ہے کہ غریب کا بچہ